بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویبرز کیا لئے امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست صلاح الدین آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل لینڈ فور سیل دوستو آج میں آپ کے پاس دوستو کنال رخبہ فور سیل کے لیے لے کے آیا ہوں بہت ہی مناسب قیمت ہے تمام تفصیلات ویڈیو میں موجود ہے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھئے گا اور ڈسکرپشن باکس میں یہی تفصیلات کو ایڈ کر دیا گیا ہے پرائس جانے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو مکمل دیکھ کر رابطہ کیجئے اور وہ حضرات جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن بروقت بلتے رہیں یہ رقبہ ہے جی موزہ پوٹھی اور اس کے دو رستے ہیں ایک رستہ اس کا چکوار روڈ سے ہے اس کی جگہ کی ڈیٹیل بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سا ایریہ ہے یہ انتہائی ذرخیز بلکل پلین جگہ ہے اور قابل کاش جگہ ہے کوئی پتھر وغیرہ ہے اس سے زمین میں بلکل بھی نہیں ہے یہ سارا دیکھیں پانی کی لیول بلکل یہاں پہ زمین کے قریب ہے اور ساتھ ساتھ سہی عبادی والی جگہ ہے رنگ روڈ بھی اس جگہ سے تقریباً دو چار کلومیٹر دور سے گزر رہا ہے آس پاس یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بجلی بھی یہ ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے بجلی بھی یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے گیس بھی جو آگے گوھوں ہیں ان کے اندر موجود ہے باقی یہ ہے کہ اس جگہ میں کاغذات اس کے بلکل کلیر ہیں یہ ری سیل رکبہ ہے کوئی ایشو نہیں ہے ملکیت ہے ساری کوئی شاملات اس کے اندر شامل نہیں ہیں جو جگہ کی سیچویشن ہے یہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور یہ جو رستہ آ رہا ہے یہ زمین کے اندر سے گزرے گا اور یہ سرکاری رستہ ہے آپ گوگل میپ پہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ یہ رستہ موجود ہے سرکاری رستہ ہے لٹھے بھی اوپر موجود ہے یہ رستہ اب یہ نیچے جو یہ جگہ ہے یہاں سے یہ شروع ہو رہی ہے زمین اور یہ نیچے آپ کو پانی گزرنے کی ایک جگہ نالہ ہے اب بھی گزرگاہ ہے یہ اس کے ساتھ ساتھ اور جہاں پر یہ آپ کو جنور نظر آ رہے ہیں یہ زمین کے اس طرف یہ اس کے اندر شامل ہے جس طرح طرف یہ میرا کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہے یہ جگہ اس کے اندر شامل ہے اور یہ جو گاڑی کھڑی ہوئی ہے اس سے آگے جو آپ کو چند تیلے نظر آ رہے ہیں یہ بھی اس زمین کے اندر شامل ہیں اور یہ رستہ جو ہے یہ دو رستے ہیں اور اسی زمین کے اندر سے یہ گزرنے ہیں اور اس کا جو ٹوٹل فرنٹ ہے اس زمین کا وہ ہزار فٹ سے زیادہ ہے اور باقی یہ زمین جو ہے اب یہ دیکھیں جو سائیڈ کی زمین ہے ساتھ کے ایریاز ہیں وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ انتائی ذرخیص اور قابل کاشت یہ رکبہ ہے اور یہ ساری کچھی مٹی ہے کوئی پتھر وغیرہ اس زمین میں شامل نہیں ہے ریسے رکبہ ہے اور جی ٹی روڈ یہاں سے تقریباً چھ سات کلومیٹر مندرہ ایک رستہ اس کا چکوال ہرنال اڈے سے بالکل پکا رستہ آ رہا ہے اور یہ آگے تھوڑا سا کچھا رستہ بھی اس میں شامل ہوگا تیسرا اس کا رستہ جو ہے چک بلی روڈ سے ماری جبر بسالی روڈ سے بھی اس کو رستہ آ رہا ہے جو کہ کچھا رستہ ہے اور تقریباً اس کے قریب یہ دیکھیں سوسائیٹیز وغیرہ بھی اور بھی انڈر کنسٹرکشن ہے انڈر ڈویلپمنٹ میں ان کے اندر جاری ہے اور یہ رنگ روڈ سے انتہائی قریب جگہ ہے تو باقی کسی نے اس کی ڈیٹیل مزید جاننی ہو تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں میں سلاودین بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے جی سلاودین بھی حکم بھی جئے اچھا بھائی یہ آپ کے پاس دو سو کنال رکھ باتا تھا نا ابھی تم ٹوٹل دو سو چھپن کنال سات ملے اچھا 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 اس کی ایکزیکٹ لوکیشن کون سی بنتی ہے اس جگہ کی موزہ پوٹھی ہے جی موزہ پوٹھی یہ گاؤں کا نام بھی بھی ہے جی گاؤں کا نام بھی ہے ڈیسٹرک و تحصیل اسے کون اسی لگ رہی ہے چکوال اے راولپنڈی جی تحصیل بجرخان ہے ذلہ راولپنڈی ہے ویسی یہ کتر سے قریب ہے ذرواز والی سیٹ سے اچھا چکوال روڈ کے قریب ہے یہ جی چکوال روڈ کے قریب ہے جی چکوال سے بھی قریب ہے چک بیلی سے بھی قریب ہے اچھا چک بیلی سے بھی قریب ہے صحیح ہو گیا تو یہ کتنے لوگوں کے نام پر ہے یا ایک شخص کے نام پر ہے ڈاکومنٹس سارے اس کے کمپیوٹرائز ہیں نہیں یہ رکبہ بھی کمپیٹورائز نہیں وہاں ریش رکبہ ہے دو بندوں کے نام ہے اچھے دو بندوں کے نام ہے تو پرائیس کیا کہہ رہے ہیں اس کی پرائیس بس آلموس فائنل ہی ہے باقی کوئی تھوڑا بہتا جو ہو سکتا ہے موقع کیوں پر کتنا دو لاکھ پر کنال ون نائنٹی فائیس اچھے ایک لاکھ پچانوی آزار پر کنال صحیح ہو گیا تو وہاں پر پانی بجلی کا کیا سٹیٹس ہے اور شہر سے کتنا دور آئی ہے مندرہ کلومیٹر بن کرو بیٹا بن کر دو خیق ہو گیا اور گیارہ کلومیٹر مندرہ سے بنتا ہے صحیح ہے تو یہ مطلب ابھی یہ جو انسی زمین ہے یہ کس مقصد کے لئے یوز اور یا ساری ساری لیول کی ہے یا مطلب آل موس لیول ہی ہے کوئی ٹکیاں رہے ہیں ایک دو اس کے بیچ اچھا اچھا مٹی ہے برحال وہ بھی کوئی ستر میں رہا نہیں ہے مٹی ہے اور مطلب پکی روڑ سے کتنا دور ہے یہ پکی رستے وغیرہ رشتہ اس کے اندر سی گزر رہا ہے سرکاری رشتہ ہے وہ کچھا ہے باقی سو دو سو میٹر ساتھ جو گھوں ہیں وہاں تک تو آ رہا ہے آگے یہ مزید ہے اچھا اچھا کچھا رشتہ ہے اس کے اندر ٹھیک ہو گیا چلی صحیح ہے ٹھیک ہوں کیوں سیل کر رہے ہیں کیا وجہ یہ آپ مطلب آپ ڈیلر ہیں یا ڈریکٹ ہونر ہیں جی نہیں نہیں ڈیلر بھی نہیں ہیں ہونر بھی نہیں ہیں بس نے ان کا رکھ بھی اچھا کیوں فروخت کر رہے ہیں ایک وجہ سیل میں نے کر رہا ہے وہ تو پنگی مرہتے ہیں ان کو اس سے نہیں ہے کافی ارسا پہل ہے انویسمنٹ کی گھر سے کھریدہ ہوگا اچھا اچھا انویسمنٹ کی گھر سے کھریدہ ہوگا دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لی دیگا اور اس کے علاوہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری پلیلسٹ کو ویزت کریں وہاں پر تمام رکبہ جات تمام زمینوں کو تفتیب دیا گیا ہے ڈسٹرک فائز